بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی دیکھنے والے سب خیر خیرے سے ہوں گے اللہ آپ اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے اور ہر پریشانی آپ بھی دور کریں آمین ہم بھی خیرے سے ہیں تو آج ہم نہ رمضان کھولنے کے سافت سے کچھ نہیں بنا رہے ہیں ہم نہ عید کے سافت سے بنا رہے ہیں رمضان کھولنے نہیں روزہ کھول دیکھیں روزہ کھولنے ہم نہ عید کے چکر میں عید کی تیاری میں تو آپ بھی بنائیں زرہ بس وہ رمضان ہے تو سمجھ نہیں آرہے کیا بولنے کیا نہیں بولنے تو اس کے لئے میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں یہ ہم نے دو چمچ گی کا لینا یہ زیادہ رکھا ہے دو چمچ لینا ایک پیالی ہم نے نا سیمیاں لینا بری اور دس چمچ ہم نے نا وہ چینی کے لئے سمجھو ایک کپی ہو گیا اور دو کلو دود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تین یہ نا سبز لچی ہے اور یہ تھوڑے سے بادام اور گری وغیرہ ہم نے کوٹ لیے تھوڑا سا کر لیا تھوڑا سا بیچ میں ڈالیں گے تھوڑا ہم ڈیکوریشن کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے تو چلے پھر ہم آئیں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو چمچنا گیتے کھال دی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے تینیاں ڈالیں گے سلائیڈ براؤنگ چیزی کرنی ہے مامو ہم ہرکی سی براؤنگ کرنی ہے اس میں دو دال جائیں اپنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو بیر میں بادام ڈال کے بھی جب فرائی کرنی پھر ایسی تفاک جائیں گے فرم ڈال دیں گے سلکی سی اس کو جب فرائی کرنی ہے اس کو اس کے پیکٹ بھی آتے ہیں لیکن اس طریقے سے بنا لے ہیں تو بھی وہ نہیں جائے کا آئے گا وہی چیز ہونے گی یہ لچیاں بھی چاہے ڈال دیں توڑ کے یہ بھی ڈال دیں واس پوڈر ڈال دیں اگر آپ نے پوڈر ڈالنا تو پھر ہو جائے ابھی نہ ڈالیں جب دون ڈالیں گے پھر ڈال دیں یہ دوسستو ہلکا سا برانتا لیس کا جب کلہ چینج ہوگا خوشبو آنا بھی شروع ہوگئی ہے رنگت بھی چیک کریں لائٹ سی ہوگئی ہے براون اور یہ زرہ بران ہوگا تو پھر ہم زرہ اس کو پڑھ رہنے کے سمچینی ہوگا اور میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نا یہ جو محنت کر رہے ہیں یہ ہم خوشی سے کر رہے ہیں کہ چلو نا ہم یہ بنا رہے ہیں ہم یہ اچھا لگتا ہے مگر آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ محلت ہوتی ہے بڑے مسکر سے کام ہوتی ہے ٹائم نکال کے بنا رہے ہیں ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور میں سمجھتے سے یہ بڑا سان کام ہے یہ بہت مشکل ہے تو آپ کو بتا ہے کہ میرے جو ہیزبنڈ ہے نا وہ بیمار ہیں ان کو فالج ہوا ہے بارہ سال ہاں بارہ تیرہ سال ہوگئے کہ میں نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساری میں یہ بھی کام چھیڑ لیا تو وہ مجھے یہی لگتا آپ یقین کریں کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ سان کام تھا مگر یہ مجھے لگتا مشکل ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور آپ لوگ ہمارا سار دیں ہمیں کامیاب کروائیں یعنی ایسے ہی ہوگا آپ دیکھیں گے آپ سپرائی کریں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہوئے ہیں آپ کا رسپونس ہمیں اچھا آنا چاہیے ابھی بھی شکر اللہ کا ہاں جی آ رہا ہے مگر آپ کو ایک اور بار بتاؤ ہسیں گے کہ جب وہ نا کم نمبر کم زیادہ ہوتا ہے سبسکرائبر ہمارے کم ہوتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے جب کم ہوتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہونے ہو شکریہ جاتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے تو مگر نا جو یہ کم زیادہ کرتے ہیں ان کی میرے بانی یہ نال نمبر کو کم کیا کریں سبسکرائب کر کے پھر وہ انسپ کر دیتے ہیں ہاں وہ بڑا مجھے ہوتا ہے کہ دیکھو کیا ہے تو آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے تو ہم کیسے آگے جائیں گے یہ ہمارا آپ ہمارے لینک کو آگے بھی شیئر کریں اپنے جو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں ہے یا آپ کے جہاں پر بھی ہیں آپ شیئر کیا کریں ہم بنا لیں گے ہم خوش ہوں گے کہ واقعی بھئی ہم اچھا کر رہے ہیں جو ہمارے لئے ایسے ہماری مسید اوپر سے روزے رکھی ہوتے ہیں اوپر سے جب وہ موبائل میں دیکھتی ہوں تو میں تو ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہوں بی پی لو ہو جاتا ہے بی پی لو ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں نمبر نہیں دیو یہ ہی ہوتا چلو اللہ اچھا کرے اور جو لوگ ہمیں رسپونس دے رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمیں بقائدگی سے دیکھتے ہیں بلکل کمنٹ کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں چیزوں کی ان کے لئے میں دعا ہی کر سکتی ہوں وہ اپنے بچے ہیں یا بچے ہیں فیملیز ہیں ہماری ساری بہنے ہیں بھائی ہیں بچے ہیں مگر نا بس یہی میں نے کہا میں نے آج آپ سے یہی بات کروں گی کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں ہمیں دیکھیں میں خوشی ہوگی بلکل ٹیم تو لگتا ہے ہر چیز میں مگر آگے اللہ بہتر کرے کرنے والی رب کی ذات ہی بیٹھ ہوئی ہے مگر پھر بھی چلو اللہ اچھا کرے بس آپ دعائیں بھی کریں رمضانوں میں تاک راتیں چل رہی ہیں بس یہ نا دوڑ لگی ہوتی ہے میں نے اپنے میاں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی کیا میں نے تو چلو میں نے کہا جرہ بندے کا ٹیم نکل جاتا ہے چلو ساتھ چھوٹی سی یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے پہلے تو نہیں میں نے کی میں نے اب وہ کی ہے میں نے کہا چلو یہ اپنے بہن بھائی اپنی فیملی بن گئی ہے ان کو بھی بتا دوں کہ دیکھو آپ کی کیسے پکا رہی ہے ہاں جی یہ دیکھیں ہم نے ہمارے دودھ کو گوائے لاؤ گیا تھا تو اب یہ پکڑا ہے سمجھے یہ پانچ منٹ ہو گئے یہ پکتے ہو گئے تو ابھی زرہ یہ اور پکیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ابھی زرہ یہ دودھ پکے گی پکڑا ہے پکے گی تو چمچینی دالیں گے پھر ہمارے سمجھے یہ ریڈی ہو جائیں گے یہ میں نے بس آپ کو یہی دکھانا تھا یہ دیکھیں تھوڑا سال ٹھیک ہو جائے ہاں جی یہ دیکھیں ابھی اس کو پکڑے دیا یہ دیکھیں پکڑا مگر یہ دیان رکھنا ہے کہ اس کو جڑا تھوڑ تھوڑے بار چلچہ نیچے سے نہ لگ جائے دیکھیں جی یہ ہماری کاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس وقت اس کے اوپر چینی ڈال دیں گے چینی زرہ پکے یہ چینی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تھک ہو گئی اچھی طرح چینی ڈال دیئے اس کے اندر ابھی دیکھیں اس میں تھوڑے سے یہ جو ہم نے یہ تھے نا بدانا ہو گیا رہا یہ رکھ دال دیں باقی تھوڑی سے دیکھوشن کیلئے آپ کے مرضی آپ سارے ڈال دیں آپ نے تھوڑی ویڈیو بنانی ہے نہیں پھر بھی اچھے لگتے ہیں پڑے ہوگے اینڈ میں ڈال دیں باور کے اوپر اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماری تیار ہوگی بس درہ چینی ڈال دیئے تھوڑی درہ تھوڑی سی گھل جائے آپ اس پی رہنے میں تھوڑی سی درہ کریم جی پریش کریم ہے وہ بھی تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیں آپ تھوڑی سی اس میں یہ ڈال دیں بس تھوڑی سی اور ٹھکنیس اس میں آ جائیں گی اسے شیر خورمہ تیار ہو چکا ہے مارا جی اب بس اب آپ اید تک میٹھے میٹھے چیزیں کھائیں میٹھے میٹھے اید ہے میٹھے میٹھے چیزیں کھائیں اب ہماری کوشش ہے ہماری ڈشیں ہی دو بنیں گی اس کے بعد سویٹ ڈش میں ہی بن جائیں سرا عید کے حساب سے ہاں عید کے حساب سے خانے میں تو پھر وہ ہی ہوتا بریانی ہو گئی نیاری ہو گئی کورما ہو گیا یہی کچھ ہی ہے بس مساندان یہ خیر خیریے سے روزیں گائیں اب یہ دو تین ہے روزیں ہو رہا جی ہاں تو اس کے بعد باہر جاؤ تو بس ڈھونڈتی رہ جاتے ہیں چیزیں کوئی دکان مل جائے کھلی ہوئی یہ دیکھیں ہماری یہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں بس اب ہم بند کرنے لگیں اس کو بسم اللہ رحمان یہ دیکھیں ہماری شیر خورمہ بن گیا ہے ہم نے پیکٹ نہیں ڈالا گر میں بنائی ہے وہ چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ بھی بنائیں زیرا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے زیرا گرہ پکانے میں تو بزار کے پیکٹ کی ڈالو تو پانچ دس مل ہو جاتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کا پسند آئے گی تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے ہمیں اور کمنٹ کر کے بتانا ہے اور پھر کھا کے بھی بتانا بنائیں گے تو پھر ہمیں کرنا کہ آپ بھی اچھی بنائیں خود بھی بنا کر کھائیں گھر والوں کو کھلائیں پھر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ شیر خورمہ گھر کی ریسیپی کیسی آپ کی بنی اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں وہ تو بالکل نہ بھولیں اب یہ نمبر آگے جانے چاہیے پیچھے نہیں آنے چاہیے ویسے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو جب یہ دیکھتا ہے تو اوری دل کا حق ہو جاتا دل کو جینا ہے تو آگے دیکھو اس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ